سر اب ڈو ون پہ چلا گیا گیا کانسر تینکیو جناب چیرمن میں سر سب سے پہلے تو یہ کہنا نیایت ضروری سمجھتا ہوں کہ جب تک ملکی سیاستدان سیاسی اشرفیہ اقتدار کے حصول کے لیے اقتدار حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف عوام کی طرف نہیں دیکھیں گے اس وقت تک اراکینی پارلیمنٹ اراکینی سینٹ و قومی اسمبلی ظلیل اور خوار ہوتے رہیں گے اور یہ کمزور جمہوریت مزیر کمزور ہوتی جائے گی اور جناب چیرمن اس کمزور جمہوریت کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے ہمارے ملک میں یہ ہماری ملک کی تاریخ کا جناب چیرمن ایک ایک صفحہ اس کی گوائی دینے کے لیے تیار ہے ہمارے ملک میں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو بظاہر ناقابل تصور نظر آتا ہے جناب چیرمن چونکہ آپ ہاؤس آف دی فیڈرشن کے محافظ ہیں مجھے تو اس بات پہ حرانی ہوئی کہ کل سینٹر سیف کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ساتھی جوش خطابت میں آ کر آسمان کی بلندیوں تک سفر کر رہے تھے لیکن ان میں سے کسی کو بھی اللہ نے یہ توفق نہیں دی کہ آپ سے یہ مطالبہ کریں کہ آپ اس زمین میں رولنگ سادر کریں اور میری آپ سے گزارش ہے جناب چیرمن آپ سر یہ آپ کے اختیارات ہیں آپ یہ رولنگ دیں کہ کسی بھی سینٹر کو آپ کی پیشگی اجازت کے بغیر نہ گرفتار کے آ جا سکتا ہے اور نہیں اس کے گھر پہ چھاپا مال آ جا سکتا ہے اب سوال جائے جناب چیرمن کہ آپ کے اس رولنگ پر عمل درامد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ سوال کا دوسرا پہلو ہے لیکن کم از کم ہراکین سینٹ اس بات پر تو خوش ہوں گے کہ آپ نے بطور چیرمن اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبایا سرحالیا توفانی بارشوں کے نتیجے میں ایک آفت کے نتیجے میں مزید آفتوں نے جنم لینا شروع کیا جیسا کہ ڈینگی ہائزہ ملیریا اور اگر ان بیماریوں کو روکا نہیں گیا تو جناب چیرمن اس کے نتیجے میں مزید اموات ہو سکتی ہیں اور ہم آئے دن میڈیا میں یہ سن رہے ہیں اور ہمیں ذاتی طور پر بھی کم از کم بلوچستان کا مجھے اچھی طرح علم ہے کہ ان میں جو ہیں اموات ہو رہی ہیں بلوچستان تو جناب چیرمن پہلے ہی سے معاشی بدالی میں ڈوبا ہوا تھا اور اب یہ رہی کے صحیح قصر طوفانی بارشوں نے پوری کر دی بس کسمتی سے بلوچستان میں تو اچھے دنوں میں بھی مسلط کی جانے والی حکومتوں کی کارکردگی نہایت مایوس کون رہی ہے اس لیے وہاں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے اور سچ بھی ہے کہ ہمارے ہاں سر ستر فیصد فنڈز اللہ میاں کو پیارے ہو جاتے ہیں کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں ابھی آپ لوگ خود بتائیں کہ ایسے ماحول میں ایسے ماحول میں آپ کا جو امدادی جو سامان ہیں آپ کے جو رکوم ہیں وہ کس طرح وہ کس طرح اصل مستقین تک پہنچیں گے اور دوسری تکلیف دا بات تو یہ ہے کہ ہمارے محسرم وزیر آلہ صاحب سہلاب زدگان کی بے بسی پر رم کرنے کے بجائے اپنی کابینہ کو لمبی کرنے میں زیادہ فکر مند نظر آتے ہیں تو میں سر مختصر یہ کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو پہلے کہیں بار میں نے کہا ہے میں نے کہا یہ پی ڈی ایم یہ این ڈی ایم یہ اس ملک کے نالائک ترین بدنا میں زمانہ ترین ادار ہیں اور یہ میں ایسے شاعری نہیں کر رہا ہوں میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے میں بہت سے آفات پہ جو ہے براہراس میں نے شرکت کی ہے تو خدا رہا کوئی اور جگہ تلاش کریں کس طرح کریں گے ہم نے تو پرائیم میسٹر سے بھی یہی گزارش کی تھی کہ سر آپ کوئی ایسا طریقہ کوئی تلاش کریں یہ جو آپ کے امدادی سامان ہیں یہ بازاروں کی زینت بننے کے بجائے یہ جو آپ کی رکوم ہیں یہ لوکل انتظامیہ کی ملی بغت کے بجائے اصل مستقین تک پہچھیں شکریہ بہنی سر جناب سیناٹر عبدالقادر صاحب